گھر میں بیٹھے ہوں گا یہ باہر نہیں جاتے کیونکہ جب یہ باہر جاتے ہیں تو لوگ ان کی اوپر ہستے آئیں پہلے ہم اتنے خوش تھے اور اب اس وجہ سے ٹینشن ہو رہی ہے کہ لوگوں نے یہ کیا باتیں بنانی شروع کر دی ہیں ہم نے اپنی ہیلپنگ کے لیے ویڈیو بنائی تھی سر چاہتے کے ہیں ہمارا مکان کرائے گا میرے اوپر تقریباً چار سے پانچ لاکھ روپے کرزا ہو گیا چار سال ہو گئے ہماری کسی بات پہ بھی نرازگی ویڈا یا لڑائی چگڑا ہوتا ہے نا وہ کسی بات پہ نہیں ہوا ہمارا گھر کے لاد بھائی کافی ڈون جا رہے ہیں یہ جو میں نے انٹرویو دیئے ہیں نا انٹرویو کی وجہ سے میں باہر نہیں جا پا رہا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اوصاب ڈیجیٹل میں ہوں زبیر اوان ناظرین میرے ساتھ اس وقت غلام فرید بھائی موجود ہیں جو کہ ڈیسیبل ہیں تبکہ یہ ہماری بہن کرن ہے انہوں نے آپس میں شادی کی ان کی کچھ ویڈیوز مختلف چینلز کی اوپر چلیں کہ بہن بھائیوں نے آپس میں شادی کر لی ہے ہم اسی بات کو کلیر کرنے کے لیے اور یہ جاننے کے لیے آئے ہیں کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے کتنی سجائی ہے تو پوری بات غلام فرید صاحب سے جانتے ہیں کہ ان کی یہ شادی ہوئی کیسے پھر آیا کہ ان کا آپس میں رشتہ اصل میں ہے کیا تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام پہلے تو مجھے فرید بھائی یہ بتائیں کہ آپ دونوں نے کتنا ٹائم پہلے شادی کی ہم نے بھائی چار سال پہلے شادی کی ہے اور آپ جو معذہور ہیں وہ شروع سے ہی ہیں یا بعد میں ہوئے جی میں شروع سے معذہور ہوں بھائی جن اور ہم نے چار سال پہلے شادی کی ہے لوگ ہمارے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں لیکن ایسی باتیں کرنے سے پہلے لوگوں کو سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے پوری بار سننی چاہیے اس کے بعد بات کرنی چاہیے ٹھیک ہے یہ کوئی یوٹیوبر ہیں انہوں نے ہمارے رشتے کو نجاز قرار دے دیا ہے بیان بھائی نے شادی کر لی ہمارے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے بیان بھائی والا ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ میری امی کو ڈووز ہوئی تھی ہم تین بھائی تھے اور ان کی جو والدہ تھی وہ فوت ہوئی ہے ٹھیک ہے میری امی کی ان کے والد سے شادی ہوگی تھی اس وجہ سے ہم ان کو اپنا بیان بھائیوں کی طرح سمجھتے تھے کیونکہ میں بڑا تھا میں سب کوئی بیان بھائیوں کی طرح سمجھتا تھا ٹھیک ہے تو بعد میں ایسا ہوا کہ اس کی شادی ہوگیا گئے شادی کے بعد کوئی گھر میں ایسے اختلافات پیدا ہوئے کہ اسے ڈووز ہوگی ٹھیک ہے ڈووز ہونے کے بعد میں تھوڑی سی اس کی حلب کر دیا کرتا تھا ٹھیک ہے پندرہ دن بعد دس دن بعد یا مینے بعد کوئی زار پندرہ سو روپیہ دے دینا چلیں یا بچی اس کی کوئی چیز وغیرہ لے لے گی یا دودھ وغیرہ جو بھی ہے ٹھیک ہے تو اسی بات کو لے کے ہمارے جو اپنے رشتے دار وغیرہ تھے انہوں نے کہا کہ ان دونوں کا نا کوئی آپس میں کوئی چکر ہے اس وجہ سے یہ ایک دوسرے کا ساس کرتے ہیں ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ تو اسی بات کو سنتے سنتے ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا جو بھی لوگ باتیں کرتے ہیں کرنے دے ٹھیک ہے تو کیوں نہ ہم آپس میں نکاح کر لیتے ہیں ان کے آگے شادی کرنے لگے تھے ان کے والد اور اس نے جواب دے دیا اس نے کہا میں نے نہیں کروانی کیونکہ کل کو اگر وہ بھی جاتی ہے تو ہمارے رشتے دار وہ ہی اٹھ کر ان کو کہتے ہیں کہ ان کا تو غلام فرید کے ساتھ یہ ایک چکر تھا یہ ان کو خرچہ دیتا تھا ان کا گھر وہ بھی ٹوٹنا تھا ایک نہ ایک دن ٹھیک ہے اس نے سوچا کہ یہ میرا خیال کرتے ہیں بچی کا بھی خیال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کیوں نہ ہم ایک ساتھ رہتے ہیں شادی کر لیتے ہیں تو اس نے اپنے والد صاحب سے بولا کہ اگر آپ نے میری شادی کرنی ہے نا تو ان سے کر دیں ٹھیک ہے یہ مجھے سمجھتے ہیں میں ان کو سمجھتی ہوں دیکھیں کہ یہ مجھے دوکھا نہیں ملے گا میری بچی سے پیار کرے گا کل کو کوئی ایسی بات نہیں ہوگی میرے ہمارے اندر کرن آپ مجھے بتائیں کہ آپ غلام فرید بھائی کے ساتھ کتنے خوش ہیں بھائی اللہ کا شکر ہے میں بہت خوش ہوں اور ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے لیکن یہ پریشانی تو یہ ہو رہی ہے پہلے ہم اتنے خوش تھے اور اب اس وجہ سے ٹینشن ہو رہی ہے کہ لوگوں نے یہ کیا باتیں بنانی شروع کر دی ہیں ہم نے اپنی ہلپنگ کے لیے ویڈیو بنائی تھی وہ بھی ہماری مجبوری تھی مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس وقت بھی تو لوگوں نے باتیں کی ہوں گی کہ کرن تم یہ کیا کر رہی ہو یا کیوں فرید بھائی کے ساتھ شادی کر رہی ہو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے مطلب ہوتے ہیں نا کچھ رخصے دار خواتین وہ بھی روکتی ہیں وہ بھی باتیں کرتی ہیں جی وہ بات لیتا ہے لیکن یہ تو پوری ملح میں پوری میڈیا میں ہر جگہ پہ یہ ویڈیو چلی گئی ہے تو ہمارے یہ کہہ رہے ہیں لو جی آپ اتنے ہی تہنگ تھے جو آپ نے ویڈیو بنوا دی وہ بھی یہ بہن بھائی کہہ دیا بہن بھی کہہ رہے ہیں ہم نے تو صحیح بات بتائی ہے کہ یہ بھائی ہمارا یہ رشتہ ہے اور کل کو بات نکلے ہم جھوٹ نہیں بولتے ہم نے سچی بات بتائی اور انہوں نے تھمیل اپر یہ لکھ دیا کہ یہ ستہلے بھائی بہن آئی ہے وہ شادی کر لی تو ہیلپ ہماری ہوئی نہیں تو ہم اتنے گندے بھی ہو گئے تو ہماری ہیلپ ہیم کی بھی نہیں ہوئی تو ہمیں فائدہ کیا ہوا ویڈیو دینا کا بزدی ہوئی اوپر سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ان کا اب بھی ویسے ہی خیال رکھتے ہیں جی بھائی شکر اللہ ہم نے ایک دوسرے کا ویسے ہی خیال رکھتے ہیں جیسے پہلے رکھتے تھے اور آج تک چار سال ہو گئے ہیں ہماری کسی بات پہ بھی نرازگی ویرہا یا لڑائی چگڑا ہوتا ہے وہ کسی بات پہ نہیں ہوا ہمارا آپ ڈیسیبل ہیں آپ ظاہری بات ہے آپ کے لئے تو بڑا مشکل ہوتا ہوگا نوکری کرنا جوب کرنا پھر گھر کے کیا حالات گھر کے لات بھائی کافی ڈون جا رہے ہیں یہ جو میں نے انٹرویو دیئے ہیں انٹرویو کی وجہ سے میں باہر نہیں جا پا رہا کام پہ بھی نہیں جا رہا کیوں کہ لوگ دیکھیں گے پوچھیں گے یہ کیوں آپ نے ویڈیو بنوالی کیوں آپ نے ایسی ویڈیو بنوائی لوگوں کو کیا پتا ہے کہ یہ سب کام یوٹیوبروں کے انہوں نے یہ کہا ہمیں کچھ ہے کہ آپ کی ہیلپ کے لئے ہم ویڈیو بنائیں گے ٹھیک ہے اوپر انہوں نے یہ کیا ہے ویڈیو ہماری لگائی ہے وائز اپنی لگائی ہے ٹھیک ہے میرے پاس اصل میں یہ بیچارے بلکل سیدھے سادھے ہیں انہوں نے ہیلپ کے لئے ویڈیو بنوائی تھی کہ ان کے گھر کہلا ٹھیک نہیں یا پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ٹانگو سے جو فرید بھائی ہیں وہ معذور ہیں یہ کام نہیں کر پاتے تو یہ بہت ساری ویڈیو دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری بھی ہیلپ ہوگی مگر وہ سارا معاملہ ان کو الٹ پڑ گیا آپ جگہ جگہ انہیں مختلف قسم کی باتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب یہ بیچارہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک مہینے سے گھر میں بیٹھے ہوں گا یہ باہر نہیں جاتے کیونکہ جب یہ باہر جاتے ہیں تو لوگ ان کی اوپر ہستے ہیں ان سے ترہ ترہ کے سوال کرتے ہیں جی بھئی تو اب آپ کیا چاہتے ہیں سر چاہتے کہ ہمارا مکان کرائے گا میرے اوپر تقریباً چار سے پانچ لاکھ روپے کرزہ ہو گیا اسی لیے میں نے ویڈیو بنوائی تھی میں نے کہا چلیں میری ویڈیو ہوگی چلیں کوئی اللہ کا ایسا بندہ نیک ملے گا میں کوئی ہماری ویڈیو دیکھ کر ہمارا کرزہ اتار دے گا یا کوئی اللہ کا بندہ ہمیں کہے گا چلو یار آپ ادھر دوب میں سٹال لگاتے ہو چلیں آپ کو کوئی دکان لے دیتے ہیں آپ ادھر ایک جگہ پہ بیٹھ کے آپ کام کر لیں کیونکہ بھئی میں پوری گرمیوں میں بھی پورا دن بیٹھ کے بھوکا پیاسا ادھر کام پہ بیٹھتا ہوں ٹھیک ہے اور سردیوں میں بھی پوری سردی میں بے بغیر کسی ایٹر کے بغیر آگ کے پوری سردی میں بھی بیٹھ کے کام کرتا ہوں نمبر ہے آپ کے پاس جی میرا نمبر ہے 0-345-44-44-964 0-345-4044-964 یہ فرید بھائی کا نمبر آپ میں سے ان کی کوئی بھی کسی بھی قسم کی ہیلپ کرنا چاہے چاہے تو ان کو چھوٹی موٹی کہیں پہ دکان بنا دیں چاہے تو ان کو سٹال لگا دیں تاکہ یہ بیٹھ کے اپنا کام کر سکیں اپنی بیوی کا اپنے جو ان کی بچی ہے اس کا پیٹ پال سکیں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح میڈیا پہ آنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح ویڈیو بنوانا مگر ویڈیو اسی وقت بنوائی جاتی ہے جب انسان بالکل مجبور ہو جاتا ہے تو ہم آئے تھے یہ ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم ان کی آواز بنیں ہم ان کی جو حقیقت ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے لے کے آئیں اگر آپ کسی قسم کی خود بھی تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ایک کمرے کا جس گھر میں میں اس وقت ہوں جگہ جگہ سے پلستر اکھڑا ہو گیا ایک چھوٹا سا پنکھا چل رہا ہے اور اس میں یہ رہ رہے ہیں اس کا کتنا کرایا ہے نو ہزار روپیہ بھی نو ہزار روپیہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل ہے ایک ایسے انسان کے لئے نو ہزار روپیہ نکالنا تو انشاءاللہ ان کے حالات ضرور بدلیں گے آج یہ بہن تھوڑی اداس بیٹھی ہیں جب لوگ باتیں کرتے ہیں تو پھر آپ خود سوچئے کہ دل پہ کیا گزرتی ہے تو اللہ پاک ایسے لوگوں کو بھی ہدایت دے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ